بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو بہاریہ مکعی کی پیداواری ٹکنالوجی کے جانا آٹلائن آپ کو بتائی جاتی ہے کہ موٹی موٹی باتیں اس سلسلے میں پہلی بات ہوئی یاد رکھیں کہ شمالی پنجاب یا زیادہ جنوبی پنجاب کے مقابل ہیں وستی پنجاب میں بہاریہ مکعی جو نہیں یہ زیادہ کامیاب ہے شمالی پنجاب میں بجائی کے وقت یا ہارویسٹنگ کے وقت جو آنا وہ بارش ہیں جو آنا پرابلم کرتی ہیں جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویب سے کافی زیادہ نقصان کا امکان موجود ہوتا ہے اس ویادہ موسمی تغیرات جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے انتیجے میں جو نا یا ایسی اس طرح کے خطرناک علاقوں میں جو آنا بہاریہ مکعی کاشت نہ کرنا بہتر ہے جنوری میں کاشت کے والے سے میں عرض کروں کہ جو ڈی کے ستر چوبیس ہے نا یا ڈی کے تریٹ ستاراں اب یہ کاشت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے پی چودہ بھی بہترین قسموں میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لیں تو دس فروری کے بعد کاشت نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے سال کس طرح ہیٹ ویب چلی ہے مارچ کے فورم بعد موسم کرم ہو جاتا ہے تو جلدی سے جلدی جو نا جنوری کے اندر اندر کمل کرنا جائیں یہ بڑا ہیٹ ویب نے تو ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ صرف اگیتی کاشت ہی کریں جنوری کے دوران جو نا دس کلو بی سے اب تیس تب تیس زیادہ پودے لگانے تو بہتر ہے کیونکہ یہ کھیلیوں کے ایک طرف لگانا بہتر ہے ستائی انچ کی کھیلیاں ان کے بعد اٹھاسی کھیلیاں بنتی ہیں سات انچ کے فاصلے پر تین سو ستتر پودے فی کھیل کے اساس ہے تیتیہزار پودے بنتی اس کے اوپر میں نے ایک پوسٹ بھی لگا دی اب وہاں پہ آپ کو تفصیل مل جائے گی فروری کے دوران اگر قائد کرنی ہے تو آپ چوبیس انج کی پٹڑیاں جو ہیں نا ان کے دونوں طرف لگائیں اگر جنوری میں لگانی ہیں تو صرف جنوب کی طرف اور کھیلیوں کے ایک طرف لگانی ہے فروری لگانی ہے تو دونوں طرف لگا سکتے ہیں پٹڑیوں کے دونوں طرف اٹھینج کے فاصلے پر تین سو تیس پودے فی کھتار کے حساب سے بتیسزار پودے بنتے ہیں یہ اس میں پٹڑیوں کی تعداد انچاس بنتی ہے تو آپ پوسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو بلکو یہ چیز کلیر ہو جائے گی بڑھ کافی سولت کے ساتھ آپ کے لیے یہ معلومات باقی راہ کے بیچ کو ہمرے کے ساتھ زیر علوت کر کے لگائیں تو کم از کم دو ڈی اے پی اور ایک ایس او بھی استعمال کریں اور پولٹری خاد بھی اگر دستیاب ہو تو وہ بھی ضرور ڈالی جائے اگر علو کے بعد کاشت کر رہے ہیں تو ایک ڈی اے پی سے بھی کام چل سکتا ہے دیکھیں جی کھادوں اور اقسام کے اوپر جو انہیں تفصیلی ویڈیوز بھی بنائی جائیں گی جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے حوالے سے یاد رہے کہ لیو میکس پلاس جانا جس کے اندر میزو ٹرائیون ایٹرازین پلاس ٹوپرا میزون ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہنے کے اندر اندر اگر یہ سپریہ کر دی جائے تو مکعی بھاریا مکعی سے جڑی بوٹیاں مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے کسی قسم کا مکعی کا نقصان نہیں ہوتی اور ہر قسم کے جڑی بوٹیوں کو بھی یہ تلف کر دیتی ہے